موسیقی علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو اور پیارے بچو میں نے شورہ سورہ نمبر بیالیس کی آیت نمبر تیس آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے آج مسلمان پریشان کیوں ہے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور حسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا تیمتی وقت نکال کر مسجد کے اندر جمع ہیں مسجد ابو عبیدہ بن جراح صحیح نہ صحیح کی نہیں ک جی ایم تلنگانہ کے اندر جمع ہیں سمجھ گئے آپ مولی صاحب نے شورٹ فارم میں بول دیا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کے قبول فرمالے آمین میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کیا آج کا مسلمان پریشان ہے یس یا نو یس اچھا چلیے آپ میں گناتا ہوں آج ہم اور آپ اے سی کے اندر رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں ہمارے گھر میں اے سی ہے کی نہیں ہے ہے یہ سی ہے گھر میں اے سی ہے صحابت کو اے سی نصیب ہوئی تھی نہیں روٹی اور بوٹی روٹی اور بوٹی ہمیں اور آپ کو مل لہی ہے کی نہیں مل لہی ہے صحابے کرام تین سال تک شیبِ ابھی طالب گھاٹی میں رہے ہیں یعنی گویا کہ ان کے لیے وہ کیمپ تھا جس طریقے سے آسام میں کچھ جگہوں پر کیمپ کھلا ہوا ہے ڈیٹینشن کیم مل صاحب نے یاد دلا دیا جزاک اللہ خیرہ کیم تھا ان لوگوں کے لیے آج ہم اور آپ ڈرے ہوئے انہارسی سے صحیح ہے وہ ڈرے ہوئے کی نہیں کسے ڈرے ہوئے ہیں آہ انہارسی سی اے اے سے ڈرے ہوئے ہیں صحابے کرام کو تو ڈال ہی دیا گیا تھا تو وہ زیادہ تکلیف میں تھے یا ہم اور آپ زیادہ تکلیف میں ہیں تو پھر یہ کیوں بولنے ہیں ہم اور آپ کے ہم اور آپ زیادہ تکلیف میں ہیں بھائی ان کو پورا کھانا کبھی نصیب ہوا لیکن الحمدللہ دو ہزار بیس کرونا وائرس کا سال چلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا دوسرے کسی کا کوئی مسئلہ ہو کی نہ ہو لیکن مسلمانوں کی روٹی اور بوٹی میں کمی آئی ہے یا ختم ہو گئی روٹی کھا رہے ہیں بھائی الحمدللہ تو پریشان کیا چیز میں پریشان ہے ذرا کچھ بولیے گا تب تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا مولی صاحب کو سمجھ میں نہیں ہے آپ بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں چلیے پہلے زمانے میں مسجدیں زیادہ تھیں یا آج مسجدیں زیادہ ہیں آج زیادہ ہے پہلے زمانے میں چھت والے مکانات تھے یا آج چھت والے مکانات ہیں آج ہیں تجارت پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے پیسہ پہلے زیادہ تھا یا آج پیسہ زیادہ ہے آج زیادہ ہے پریشانی کیا چیز میں ہے اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے جتنی آسانی اتنی ہی پریشانی اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں جھوٹی شان کے لیے پریشان ہیں کھان پان کے لیے پریشان ہیں لیکن ماشاءاللہ کھانا پینا تو ملی رہا الحمدللہ کیوں پریشان ہیں ہائے ہائے میں پریشان ہیں ہائے مال ہائے دولت اس لیے پریشان ہیں ہمارے پاس تکلیفوں کی لسٹ ہے سب کے پاس لسٹ ہے آپ کسی کے پاس جائیے اپنی تکلیف رکھئے آپ سے ڈبل تکلیف اپنی وہ گناہ دے گا آپ کو سب لوگوں کے پاس تکلیفوں کی لسٹ ہے لیکن نیمتوں کی لسٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دے رکھا یہ دے رکھا یہ دے رکھا یہ دے رکھا اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں بولیے مولی صاحب کیا بولنا ہے صحیح یا غلط پہلے سوال کا جواب آپ لوگوں کا صحیح تھا یا کیا تھا بھائی پریشان ہیں ہم اور آپ میرے بھائیو ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں ہم اور آپ ناشکر ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں گناہ دوں آج گناہ دینا چاہتا ہوں ہمیں اور آپ کو کیا تکلیف پہنچے گی تکلیف تو ان لوگوں کو پہنچی تھی ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے ہم اور آپ کیا اٹھائیں گے ہو ہی نہیں سکتا دو تین واقعہ تو سنانا ہی پڑے گا مسندہ احمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نو تین سو دس پر ایک حدیث آئی ہے حدیث نمبر اٹھائی سے کس ٹو ایٹ ٹو ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو خوشبو سونگنے کو ملی ہے خوشبو تو پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیسی خوشبو ہے تو جبریل امین نے کہا یہ خوشبو جو ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت لونڈی نوکرانی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے واقعہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے ہیں تو خوشبو سونگنے کو ملی ہے واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے فرعون کی بیٹی کو ایک لونڈی نوکرانی کنگھی کرتی تھی کنگھی ایک مرتبہ نیچے گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ ہم نے اور آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے اللہ ایک مرتبہ بھی نہیں نوکرانی کنگھی کر رہی ہے کنگھی نیچے گری تو اللہ آج ہمارا موبائل گر جائے تو ہائے اللہ جان نکل جائے گی بولے مولی صاحب کچھ غلط بول ہے موبائل اگر گر جائے تو جان نکل جائے ہائے اللہ کنگھی گر گئی اللہ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے اببہ کو بتا دوں گی بتا دو بتا دیا فرعون جسے دنیا کانپتی تھی لیکن ایک عورت ذات جو توہید والی ہے وہ کانپی نہیں بولے بتا دیجئے بولے بتا دیا آج ہم اور آپ ڈرپوک ہیں اس لئے کچھ لوگ بولتے کہ مرد لوگ مضبوط ہوتے ہیں میں بولتا نہیں عورت زیادہ مضبوط ہوتی ہے زیادہ بہادر عورت ہے بھائی بولے بتا دو بتا دیا فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے بتا تو کہا ربی وربک اللہ فرعون سن لیجئے آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے دیکھ تو جو بول لہی ہے نا یاد رکھنا کیوں بول لہی ہے فرعون سے دنیا کانپتی تھی لیکن ایک عورت اس سے ڈھری نہیں اس کے بعد فرعون نے تیل گرمایا سامنے پورا تیل گرمایا گیا کبھی آپ نے مرگی کو نہیں دیکھا برشت جو بناتے ہیں تیل میں ڈال کے نکالتے ہیں تیل کو کراہی میں ڈال کے پورا گرما دیا گیا ہے دیکھ تیرا انجام یہ ہونے والا ہے اس تیل میں تیرے کو ڈالنا اور تیری بچوں کو بھی ڈالنا سوچ لے اب کیا سوچنا جو رب کا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتے چاہے نرسی لائے یا سی اے لائے کچھ بھی لائے جو رب کا ہو گیا ختم دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلانے والی نہیں ہے معلوم ہے سوچ لے نا انجام ٹھیک ہے سوچ لیا ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے وہ بھی گرم تیل میں کیا ہمارے اور آپ کے بچے کو تیل میں ڈالا گیا ہے تو ہم پریشان یا وہ پریشان انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں جو یہ بولنا ہے کہ پریشان ہیں اس عورت نے کہا کہ میں پریشان ہوں ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں وہ بھی گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے کیا بیت رہی ہوگی ایک بچہ دودھ پی رہا تھا اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر کیسے تیل میں کودوں اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امہ اقتہمی یا امہ اقتہمی فَإِنَّ عَزَابَ الدُنْيَا اَحْوَنُوا مِنْ عَزَابِ الْآخِرَةِ امی جان تُو مجھے لے کر تیل میں کود جا گرم تیل میں کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بلکل ہلکہ ہے فَقْتَحَمَتْ پھر وہ عورت اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے رب کو اس عورت کی وہ عدہ پسند آگئی پسند آگئی کہ جب نبیوں کے سردار میراج پر گئے ہیں تو خوشبو کس کی سنگنے کو ملی ہے وہی تیل میں ڈالے گئے بچوں کی خوشبو سنگنے کو ملی ہے تو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بولی اتنی تقلیب برداشت کریں گے تقلیب برداشت کریں گے سعی بخاری کتاب الکراح حدیث نمبر سکس نائن فور تھری خباب بن نرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلہ جلایا جا رہا ہے کوئلہ اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا ہے جسم سے چربی پگھل کر کوئلے کو بجھا دے تب وہ لوگ ان کو چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن چلے آئے اللہ تستنصر لنا اللہ تدولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں ہمارے لئے آپ دعا نہیں کرتے یہ تکلیف ختم ہو جائے پتہ یہ چلا تکلیف میں کن کو یاد کرنے کا مولی صاحب کو خوشی میں بھی کن کو یاد کرنے کا مولی صاحب کے پاس امام صاحب کے پاس آنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیتے ہوئے کہا آج لوگ بولتے نا کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے ارے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی کی زندگی چلی گئی بھائی بچا ہی نہیں ہو ہمارا بڑے ناشکر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد قان قبلکم سن لو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا گڑھا کھودا جاتا زمین میں گارا جاتا آرہ لایا جاتا اور اس کے بعد بل منشار لوہے کے آرے سے دو ٹکڑے کر کے چیر دیا جاتا اتنا ہی نہیں لوہے کی کنگی ہے اور کنگی ہی کو گوشت میں اور کنگی ہی کو ہڈی میں گھوسا دیا جاتا فما یسدہو ذالکان دینی یہ تکلیف بھی ان لوگوں کو دین سے روکنے والی نہیں تھی بولیے کسی نے آپ کی ہڈی میں گھوسایا پھر کوئی بولی نہیں رہے بھائی ابھی تو بولے کہ ہم زیادہ تکلیف میں آپ کے چمرے میں گھوسایا تو ہم اور آپ تکلیف میں آرام میں جی رہے جی رہے نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کونسی دولت ملی ہوئی ہے اسلام کی دولت ہے یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی جنہیں بھی کلمہ مل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے دنیا کی سب دولت ایک طرف جیکن یہ ایک طرف سب کچھ کچھ نہیں دنیا کی زندگی کتنی ہے بھائی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسسی سال اور اگر اور زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پوتا اور دادا اور پرپوتا اور دادا کو دیکھ لیجئے یہاں ہماری عمر پچاس اور ساٹھ سال کی ہوئی بیٹے کو بولیے بیٹا پانی لا ارے پاپا بہت چلا رہے ہو آپ بہت پانی لاو ارے کیا بھڑے میاں کیا کیا ماں جی کوئی پوچھتا نہیں تو اسی زندگی کا فائدہ کیا ہے کتنے سال زندگی رہنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے دماغ سے نکال دیجئے پریشان کیوں ہیں ہم مال کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں جبکہ ہمیں اور آپ کو مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے جس دن آپ یہ فارمولہ بنا لیں گے نیچے والے کو دیکھنا تو آپ سے اچھا کوئی سکھی ہو ہی نہیں سکتا سعی مسلم حدیث نمبر 2963 کتاب الزہد انظرو الہ دیکھو تم لوگ اسفل منکم انظرو الہ من ہوا اسفل منکم جو نیچے ہیں ان کو دیکھو ولا تنظرو الہ من ہوا فوقکم فہوا اجذرو اللہ تصدر نعمت اللہ علیکم جو مال میں دولت میں اونچے ہیں ان کے چکر میں مت رہو ورنہ تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کروگے آج ہم اور آپ چکر میں ہیں کہ مجھ کو دو دکان ہو جائے میرے بھائیو کسی کے پاس ایک دکان بھی نہیں ہے ہم اور آپ چکر میں پیزہ کھائیں پیزہ ہے نا بابو پیزہ بہترین آئٹم جو دیکھتے ہیں نا وہ کھانے کا بریانی مر مسلم آپ ان سے اچھے ہیں جو کورے دان میں جا جا کے پنی میں سے نکال نکال کے کھا رہے ہیں ان سے اچھے ہیں کی نہیں آپ کا لڑکا بدماش ہے بولتا ہے سیطان کہی گا چل بھاگ ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے ارے ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے میرے بھائیو اپنے پاس لشٹ بنائیے میرے پاس آنکھ ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے سہت ہے تنگ دستی گرچے ہو غالب تنگ دستی گرچے ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے ہم اور آپ دولت کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں دکان مکان گاڑی بنگلا سب سے بڑی دولت آپ کی صحت ہے آپ کی صحت ہے سلام علیکم بھائیہ دادا سلام علیکم چاچا سلام علیکم بستر پر چلے جائیے ایک مہینہ آپ رہیے نہ بیوی پوچھے گی نہ بچہ پوچھے گا ہاں پوچھیں گے کم جب آپ کے بعد پیسہ ہے جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپائیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر نہ بابو نہ بھائیہ سب سے بڑا روپائیہ پورا کھیل پیسے کا ہے پیسہ بولتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا جو نہیں بولتا ہے لیکن پیسہ بولتا ہے میرے بھائیو اس لئے ہم پریشان ہیں اس لئے پریشان ہیں کبھی بھی چلتے ہوئے دیکھئے آپ کے بعد دو پیر ہے جس کے بعد پاؤں نہیں ہیں کٹے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے پاس ایک دکان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ کے پاس مکان ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے کتنے لوگ پھٹ پاک پر سو رہے ہیں نہیں ہے تو چلیے جا کر دیکھئے اسٹیشن پر پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ پریشان ہیں پریشان کیوں ہیں پریشان ہیں فضول خرچی میں شان دکھانے میں خان صاحب کا کیا کہنا بیٹیا کی شادی کیے کیا خرچ کیا ہے ارے کیا کھلایا کیا پلایا جھوٹی شان شان بان آن کھان پان دان یہی سب میں تو پریشان پھر سے پتا نہ پڑے گا کھان دان آن بان جھوٹی شان یہ سیم ہے ہم اور آپ پریشان آخرت کے لئے کوئی بھی پریشان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا کی نہیں جاؤں گا آج تک کوئی ملا نہیں کوئی نہیں ملا میرا کیا ہوگا آج کل لوگ پریشان ہیں مجھے پرسیڈنٹ بنایا جائے عہدے کے لئے پریشان ہے بناتے کیا ٹسٹی مہی رہوں گا پریشان مہی رہوں گا خزانچی مہی رہوں گا ٹریزر مہی رہوں گا جب سب آپ ہی رہے گا تو دوسرا گھات چھلے گا اکیلے آل ان ون ہے نا کیا بولتے اس کو ٹوٹل میں اکیلے بناتے کیا آل آنڈر آل ان ون نا میں ٹوٹا اکیلے میں ہی رہوں گا بناتے کیا ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو رو رو کے عہدہ مانگتے میرے بابا نے بہت کام کیا ہے پلیز مجھے ہی چن لیجیے نام نہیں بتاؤں گا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں نام بالکل نہیں بتاؤں اس لئے پریشان ہے اس لئے پریشان ہے عہدہ ملا تو ملا ورنہ جگہ چھوڑ دینے کا اللہ کے لئے کر رہا ہوں سب سے پوچھئے کام کرے نہ کرے نام ضرور ہونا چاہیے یہ پورا کام خان صاحب نے کروایا ہے شیخ صاحب نے کروایا سیئے صاحب نے کروایا امام صاحب نے کروایا ہے میرے بھائیو عہدے کی ہرسہ و لالچ نے بھی ہمیں اور آپ کو پریشان کر کے رکھا ہے اس لئے ہم بریہا نے اس لئے آپ دیکھئے گا جہاں مسلمان لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں وہاں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے سب ہار جاتے سب ہار جاتے ہیں کئی لوگ میں کیوں نہیں کھڑا ہوں گا اورے آپ کا کیا کہہنا آپ کھڑے ہوئیے جیت جائیے گا حدیث بغور کیجئے سرنہ ترمزی کتاب الزہد حدیث نمبر 2376 مازے بانی جائیانی ارسلا فی غنم بیافصد لہا من حرس المرئی علی المالی والشرف لدینی مازے بانی جائیانی ارسلا فی غنم بیافصد لہا من حرس المرئی علی المالی والشرف لدینی دو بھوکا بھیڑیا 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 کھا جاتا جانور کو دو بھوکے بھیڑیا کو بکریوں میں چھوڑ دیا جا جہاں بہت ساری بکریوں ہیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان مال کا لالچی اور اہدے کا لالچی اپنے دین کا کر لیتا ہے سب کچھ بیز دیتا ہے ختم صحابہ کرام اپنا عہدہ چھوڑ دیتے تھے ہم اور آپ مسجد چھوڑ دیتے مدرسہ چھوڑ دیتے انجمن چھوڑ دیتے صحابہ کرام اپنا عہدہ چھوڑ دیتے لیکن ہم اور آپ کچھ جگہ ہی کو چھوڑ دیتے صحیح مسلم کتاب العمارہ حدیث نمبر 1833 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں سنو میں نے جس کو بھی ذمہ داری دی ہے اگر ایک سوئی برابر بھی کچھ کمی ہوگے تو کل قیامت کے دن یہی خیانت ہوگی امانت میں ایک گورنر کھڑے ہوگئے کالے کلوٹے کہیں کہ گورنر تھے وہ کھڑے ہوگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریزائن کرتا ہوں استفاہ دیتا ہوں میرا استفاہ قبول کر لیے میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث سنائی تو ایک مسجد کے ٹشٹی صاحب میرے پاس آئے مولی صاحب مولا بھئی کم سے کم آپ کے دل میں خواہش تو پیدا ہوئی کل اللہ کے دربارے میں میں حساب نہیں دے سکتا لیکن آپ رہیے آپ کے رہنے سے مسجد کا فائدہ ہے میرے بھائیو اسٹراجو یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں نا اس لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کٹ یہ کٹ اپنی لائف کو بھئی ابھی لوگ ڈاؤن نے سکھا دیا آٹھ مہینے سے ضروری نہیں ہے کہ اپنی گاڑی سے سفر ہو کھانا پینا سب کٹ 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 پورا کٹ 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 سب سے ٹھو گیا اس کا مطلب اپنی لائف میں بہت ساری چیز پھالتو کی گھوسی ہوئی ہے اس کے بغیر بھی زندگی ہم جی سکتے ہیں اس لیے پریشان ہیں کسی کا کھایا ہوں تو کھلانا تو پڑے گا نا دکھانا تو پڑے گا اور اس سے بڑھ کے دینا پڑے گا اس لیے ہم اور آپ پریشان ہیں میرے بھائیو زندگی جینا سکھئے زندگی کٹنا مسکھئے یہ جملے پہ اور کیجئے گا یہ جملہ اگر آپ سمجھ گیا تو سب سمجھ گئے زندگی جینا سکھئے زندگی کٹنا مسکھئے نہیں سمجھے زندگی جینا سکھئے کہ رب میرا دے گا تو میں اے سی میں بھی رہوں گا اور جس دن رب لے لے گا تو بے گر اے سی کے بھی میں جی لوں گا یہ ہے جینا اور کٹنا کیا ختم سب چلا گیا کٹ رہی ہے کیسے چلا کٹ رہی ہے کٹ رہی ہے کیسی چلے گی کٹ رہی ہے دکان کیا کٹ رہی ہے یعنی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیجئے کہ حالات جیسے بھی رہے ہم نے سیٹ ہو جانا جیسے بھی حالات حالات کا رونا نہیں رونے کا یہ قوم رونا روتی ہے آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر ہمارے حالات کیا ہم سے رو رہے ہیں یہ سرکار کچھ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ نے اپنا کچھ کرنا انہیس سو چوراسی میں دلی کے اندر دنگا ہوا سکھ لوگ مارے گئے اس کے بعد سکھ لوگوں نے شکایت نہیں کی اپنے بچوں کو آئی ایس آفیسر بنایا پڑھائی لکھائی میں آگے گئے بچوں کو بنایا آج ان کے سکھ سردار جی کے بچے ہر جگہ قانون بنانے میں آگے آگے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں نے کیا کیا ہے ہاں مسلمانوں نے شادی ہال بنوائے ہیں آپ ہیدر آباد چلے جائیے یہ قوم ایک پلیٹ کم سے کم معمولی دو ہزار کا کھاتی ہے جو قوم صرف کھانے پر لگی رہے گی اس قوم کو دنیا والے کھا جائیں گے میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا ایک روپیہ ہر دن مانگتا ہوں پورے بھارت دیش میں کتنے مسلمان ہیں بھائی ایک روپیہ مانگتا ہوں ہر دن اگر بات میری سمجھ میں آ جائے تو پریشانی بھارت کی دور کرنی دو ایک روپیہ کتنے ہے بھارت میں مسلمان بیس کروڑ ہر دن ایک روپیہ نکالتے تو کتنا ہوتا بیس کروڑ بیس کروڑ میں شادی حال بنانے کا یا اسکول بنانے کا تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کرشان لوگوں کے اسکول گلی گلی میں ہے کوچے کوچے میں ہے جنگل جنگل میں ہے اور مسلمانوں کے اسکول کے لیے بہانے ہیں مسلمان کونسا بہانہ بناتا اسکول بنانا سرکار کا کام ہے شادی حال بنانا مسلمان کا کام ہے اگر کرشان ٹو پرسنٹ ہے ہم اور آپ پندرہ پرسنٹ ہے ٹو پرسنٹ والے گلی گلی میں اسکول کھول سکتے تو ہم مسلمان پندرہ پرسنٹ نہیں کھول سکتے کیا گلی گلی میں اسکول سرکار کھولے گی آج کس کے اسکول زیادہ بھائی بھولی نہ رہے کرشن لوگوں کے بھائی کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ یا جس قوم کی پہلی وہی ہے پڑھو آج وہ قوم کھاؤ شادی حال بناو اسی میں لگی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں تمام شادی حال بن کر دیا جائے اب آئندہ سے کوئی مولی صاحب کو بلائے گا ہی نہیں یعنی گھروں میں رہنا مسجدوں سے کام چلانا شادی حال کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مسجدیں کافی ہیں بھائی نکاح کے لیے وہ شادی حال کے پیسے اسکول بنا دیجئے آپ کی قوم کے بچے پڑھیں گے دعائیں دیں گے آئیس آفیسر بنیں گے کچھ کام آئیں گے ترقی کریں گے کچھ تو ہوگا علی گھڑ مسلم یونیورسٹی کس نے بنایا سر سید احمد خان جامیہ مل لیا دلی اگر وہ ہمارے پرکھے نہیں بنائے ہوتے تو آج وہ چیز ہوتی اور کیا کہا جائے مجھے بولنے دیجئے کچھ وقت لوں گا تاج محل ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے نہیں ہیں ہے کی نہیں لال قلعہ ہمارا ہے پھر بھی ہم یہاں کے پردیسی اپنے دیجئے میں پردیسی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بابر کی اولاد ہے ارے بھائی ہم بابر کی اولاد نہیں ہیں ہم بھارت کی سنتان ہیں کہا ہے کوئی جوڑنے کا بھائی آپ کو معلوم ہے میزائل مین کون ہے میزائل مین ہمارے ہیں ڈاکٹر اے پی جی عبدالقلام لیکن ایک ہی میزائل مین کیوں اور کیوں میزائل مین آپ لوگ پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں جب تک آگے نہیں بڑھیں گے دینے والے نہیں بنیں گے دنیا لینے والے کو پسند نہیں کرتی ہے دنیا دینے والے دنیا رونے والے کا آنسو نہیں پوچتی بلکہ اور رولا دیتی ہے دنیا ہسنے والے کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہم اور آپ سے رو رہے ہیں رو رہے ہیں میرے بھائی ہو مراد آباد کے اندر آپ چلے جائیے برتن ہمارے مراد آباد میں برتن بنتے ہیں یوپی کے اندر ہے علی گڑ کے تالے ہمارے کفل آپ لوگ عربی میں بولتا ہے کفل یہ کہاں سے علی گڑ سے بنتے ہیں بنانے والے کون ہم ہی لوگ ہیں علی گڑ کے تالے ہمارے پھر اسی طریقے سے آپ چلے جائیے کانپور کے اندر کالین بن رہی ہے جوتے بن رہے ہیں یہ سب ہمارے ہیں مالگاں اور بھیونڈی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم بھوکے اور ننگے ہیں سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹ جیل میں ہے 32% جیل میں ہیں ہم اور آپ سب سے زیادہ جیل میں ہیں جبکہ 15% ہے بھارت میں اور سب سے زیادہ جیل میں 32% ہے میرے بھائیوں پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھوکے رہو دو وقت کی روٹی نہیں ملے ایک وقت کی کھالو لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ کم سے کم ان کا تو مستقبل فیوچر صحیح رہے گا اس لئے ہم اور آپ کو رشان ہیں اور نرسی سی اے کا مسئلہ ہے یہ ہر زمانے میں رہا ہے بھائی سی اے نرسی ہر زمانے میں رہا ہے لیکن ڈرنے کا نہیں کیونکہ جو نکالنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہی دنیا سے نکال دیتے دلیل وَيَزِيَمْكُرُ بَكَلَّذِينَ اَكَفَرُ الْيُسْبَطُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سورہ نفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر تیس وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں آپ کو پکڑ لیں آپ کو قتل کر دیں اور آپ کو مکہ سے نکال دیں وہ الگ چال چلنے اللہ بہترین چال چلنے والا ہے اور یاد رکھئے گا جتنے اللہ والے ہیں ایمان والے ان کی آزمائش ہونی ہی ہونی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکالے گئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکالے گئے یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے لیکن کبھی ان لوگوں نے شکایت کی میرے بھائیو زندگی جینا سیکھو جندگی کاٹنا مس سیکھو ورنہ کاٹنے میں زندگی کٹتی نہیں ہے جینے میں اگر آگئے نا کہ ہمارے لئے سب صحیح روکھا سوکھا سب صحیح تو بڑا مزہ آتا ہے اور وہ لائف ایک بہتری لائف بن جاتی ہے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں دل سے نکال دیجئے کہ ہم پریشان ہیں ہم پریشان نہیں ہیں ہم اور آپ پریشان نہیں ہیں بس ایک دو آیت کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچپان ایک سو چھپان ایک سو ستاون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلِيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلِيْهِمْ صَلَوَاتِمْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَالْأَلَائِكَ هُمْ الْمُحْتَدُونَ ہم تم کو آزمائیں گے خوف در کے ذریعے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا نکال دیے جائیں گے کون نکالے گا بھئی جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت نکال نہیں سکتے مدہی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدہی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون میرے بھائیوں گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈر کے ذریعے بھوک کے ذریعے آزمائیں گے ابھی دیکھ لئے لاؤگ ڈاؤن میں بڑی آزمائش ہوئی اللہ نے آزمائے لئے ہم آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے کاربات سب ٹھپ جو دینے والے تھے لینے والے بن گئے آزمائش ہے میرا رب دینا جانتا ہے میرا رب لینا جانتا ہے جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا دلی کی جامع مسجد بنائی لال قلعہ بنایا آج ان کے خاندان کے لوگ آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں تو میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے پردھان منطری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وطنزر الملک منتشا وطعز منتشا وطزل منتشا بیدک الخیر انکا لا کل شہن قدیر سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشا جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہاتھ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے دنیا کی کوئی طاقہ ہم کو زلیل نہیں کر سکتی جب تک کہ اوپر والا ہم کو زلیل نہ کر دے مربائی ہو ہونا ہے جانوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے آپ خوشخبری سنا دیجئے صور کرنے والوں کو جب بھی مسیبت آتی ہے کیا بولتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيهِ رَاجُونَ تو رب کی طرف سے رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں نوازشیں ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سب ختم ہو جائیں گے تو آپ انہیں دماغ سے نکال لیے کہ ہم پریشان ہیں رو نہ چھوڑ دیجئے کہ ہم پریشان ہیں ارے چائے کتنے وقت میں پیتے ہیں ہم اور آپ ارے بھائی کتنے وقت چائے پیتے ہیں ہم اور آپ کتنے وقت چائے پیتے ہیں تین ٹائم ایک چائے مجھے دے دیجئے بس دیں گے دینے کا مطلب یہ لے کہ بولی صاحب کو پلانا ایک چائے کا پیسہ بچا کے رکھئے امت کے لئے کام آئیے یہ سکول کھولنا ہے یہ عید لے کے اٹھئے چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتا بھائی اگر کریشان مشنری دو پرسنٹ ہر گلی میں سکول کھول سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے بھائی کچنگ کلاسے چلا سکتے ہمارے بچے کیا بنے بھائی آئی سے آفیسر تو بنے کچھ آگے تو بڑے رونا چھوڑیے رونا چھوڑیے اپنا حق لینا سکھئے صحیح طریقے سے کوشش کیجئے نیگیٹیو چیز دماغ سے نکال دیجئے ڈیلیٹ پوزیٹیو ڈالیے آنے دے بھائی آنے ہر ایک کے ساتھ پوزیٹیو رہی ہے نیگیٹیو نہیں وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا وہ ایسا کر رہا وہ ایسا وہ مجھے پھنسایا اس نے ایسا کیا تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا کسی کی وجہ سے کسی کا کوئی نو جب تک اوپر والا نچاہے یہی عقید تاہوی یہی مضبوطی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پریشان حال جو ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حالت میں رکھا جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما دے جنت الفردوس میں عطا فرما اے اللہ جن کی لڑکیوں کی رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال دے اے اللہ کرونا وائرس ہے جل سے ختم کر دے کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے اے اللہ ہم لوگوں کو صابر و شاکیر بنا سبر کرنے والا بنا شکر کرنے والا بنا میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ